نوستکار دوستو سوابت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹارگیٹ ناکریہار پر آج کی سب سے بڑی خبر یوپی ٹیٹ ایکجام ڈیٹ گھوزت یعنی کہ آج جو ہے یوپی ٹیٹ کی جو پرکشہ کی تحتی ہے وہ گھوزت کی جا چکی ہے کہ پرکشہ کب آجت کی جائے گی یہ جو کافی بڑا سنسے بنا ہوگا تھا سب ہی چھاتروں کی بیچ اور اس سنسے کو دور کرتے ہوئے سکشہ منطلی نے کہا ہے ایک کی پرکشہ کی تحتی جو ہے اسی مہینے میں پرکشہ کرائی جائے گی انہوں نے ڈیٹ یہ کہا ہے کہ اسی مہینے میں پرکشہ آجت کرائیں گے ہم تو آئی دیکھتے ہیں خبر جو کیا خبر آئی ہے ہماری چینل پر دیکھیں یہ خبر آج ہی کی ہے اور ٹیٹ اسی مہینے تاریک چلد گھوزت ہوگی دوویدی یعنی بیزی سکشہ مراج منطلی ستند پرباہ ڈاکٹر ستیش چند دویدی نے سومباروں کہا کہ سکشہ پترتہ پرکشہ ٹیٹ کی دوزار اکیس دسمبر میں ہی آجت کی جائے گی دیکھیں یہاں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ دسمبر میں ہی آجت کی جائے گی پہلے اس کے ڈیٹ تھی وہ ایک مہینے بتائی جا رہی تھی کہ دو مہینے لگتا دو مہینے میں آجت کی جائے گی لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسی مہینے آجت کی جائے گی اور جلد ہی نئی تتھی گوزت کی جائے گی جو سکشہ منتری ہیں بیسک جو سوزند پروہار ہیں بیسک سکشہ منتری راج منتری دوستیش چند دویدی نے یہ بات کہی ہے اور بہت پر پردیس مکھیال اپر آجت ایک کارکر میں میڈیا کی سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ گوشنا کے مطابق پرسند پر تعلیق ہونے کے ایک مہینے کی عبدی میں ہی دوبارہ پر اکشہ کرائی ہے کہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے ایک مہینے کہا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا چھناب کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے اس ویسے انہوں نے کہا دیا ہو اور یہ کرا بھی سکتے ہیں ٹھیک تو جیسے ہی اس کے پوری فائنل ڈیٹ ہوتی ہے اس کی طرح دھمگپ کے پاس لے کر آئیں ان خبر تو بنن ہے ہماری یوٹیوب چینل کے ساتھ اور دیکھئے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لیک کر آیا ہے پر ان کو بھی بکسا نہیں جائے گا اور کافی اس کی ایس ٹی اے پر وہ جانچ بھی چل رہی ہے اور لگاتار جو ہے گربدار بھی ہو رہے ہیں تو اس جو چنابی معاملہ ہے تو اس ویسے جو اس کی ڈیٹ ہے وہ اسی مہینے گھوست کیا سکتی ہے اور اسی مہینے جو ہے پرکشا کی طارق گھوست کیا سکتی ہے اور یہ دیکھتے ہیں آگے بنے رہے ہیں ہماری چینل کے ساتھ جیسے بھی کوئی گھوست کی جائے گی یا جیسے بھی پرکشا کی جاتی گھوست ہونے کی چانس ہوں گے ہم ترنت آپ کے پاس ویڈیو لے کر آئیں گی دھنڈبال